اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج تھرسڈے کردے ہے اور شان کو میں نے رول پراتھا بنا کے دیئے دیتا نوٹرلا رول پراتھا اور شان سکول چلے گئے ہیں تو شان کو جب میں سکول لینے کے لئے جا رہی تھی تو میرہا میری گود میں تھی اور کیونکہ میں شان کے سن کلاسز رکھ کے لے کے جاتی ہوں تو آج میرہا کو پہننے کا جو ہے وہ نیا بھوت سوار تھا میں نے پنا دیئے تھوڑے سے لوز تھے لیکن آ گئے تھے فٹ ہو گئے تھے تو میرہا بہت ایکسائیڈڈ ہو گئی تھی انجوائے گئی تھی لیکن واپسی پہ پھر شان نے جو ہے نا اپنے گلاسز چھین لیے تھے مممہ میں پہنوں گا ایسے لیکن حالانکہ ان کو پہنا نہیں دے موڈ بالکل بھی نہیں تھا ہر تھوڑے بعد اتر جا رہے تھے لیکن بہن کو بھی نہیں دے نا تو بس پھر پورا راستہ یہ بچاری میرا کا مو بن گیا تھا کہ بھائی دے دو چاہ دے دو چاہ دے دو لیکن چاہ نے نہیں دی سن گلاسز چاہ اپنا لگا کے گھومتے رہے راستہ میں بلیاں وغیرہ بھی دھگ گئی تھی لیکن میں نے میرہ کو نہیں اتھا رہا تھا کیونکہ کچھ گاڑیاں وغیرہ آ رہی تھی ایک کا دکھا تو میرہ میری گود میں ہی تھی اور یہ والی جو گلی ہے میری فیورٹ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ٹرافک نہیں ہوتا گرینری ہے بڑے اچھے پیار پیارے سے بینگلوز ہے یہاں پر اور بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں تھوڑا اصلا سکول سے واپس آنے میں واک وغیرہ ہو جاتی ہے میرے ہائی سی میں انجوائے کر لیتی ہیں کیونکہ میں اتنا زیادہ آؤٹنگ پر جاتی نہیں ہوں ونس این اب لوگ مون جاتی ہوں میں اتنا زیادہ خود بھی شوقین نہیں ہوں آؤٹنگ کی اور میرے ہزبن تو بالکل ہی بورڈنگ پرسنیلٹی ہے وہ تو بالکل ہی ہاں ان کو فورس کرو یا کچھ ٹائم بعد میرے اوپر بھوٹ سوار ہوتا ہے تو پھر میں زبدستی کرتی ہوں تو پھر ہم آؤٹنگ پر جاتے ہیں ورنہ پھر یہ کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز بھی لینے جانا ہو تو بچوں کو لے جانے سے سمیر آوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو کیوں لے کے جانا رہنے دو تو بس میرے ہائی سی میں خوش ہو جاتی ہیں ایکسیٹڈ ہو جاتی ہیں کہ باہر جانا ہے باہر جانا ہے کیونکہ ویسے ہی ان کو کوئی باہر لے کے نہیں جاتا ہے ہاں آنانا کے گھر پر جاتی ہیں تو کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اگر مامو باہر جائیں گے تو پھر مامو اپنے ساتھ سب کو لٹکا کے لے کے جائیں گے بائیک پہ تو وہاں تو مامو کو نکلتا دیکھ نانا کو نکلتا دیکھ جو رونا دھونا مچتا ہے تو وہ مطلب وہاں عادت ہے باہر جانے کی لیکن یہاں بابا نے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے اچھا جی میں گھر پر آنے کے بعد چھت سے سارے کپڑے اتار کے لے آئی تھی جو کہ میں نے دھوئے تھے وینیز ڈے والے دن تو کافی کپڑے دھوئے تھے کافی نہیں دو تین راؤن لگایا تھے میں نے تو یہ اتار کے میں لے آئی ہوں آج مجھے ایک راؤن اور لگانا ہے کیونکہ میرے اپنے کپڑے تھے وہ رہ گئے تھے تو وہ جو ہے وہ میں جا کے تو وہ فٹا فٹ سے پھیلا کے آ جاؤں گی ایک ہی راؤن کی تھا اور ایک ہی دفعہ میں نے بال دی لی اور لے جا کے سب پھیلا دیئے تھے کپڑے جلدی سے چھت پہ جا کے تو میں نے پھیلا دیئے تھے فٹا فٹ سے کپڑے اور آج کل جو ہے وہ دھوپ بہت کم آ رہی ہے چھت پہ جاؤ تو تھوڑی بہت ہلکی ہلکی سی نا تھنڈی والی دھوپ ہوتی ہے لیکن ویسے جو ہے وہ میرے فلور پر دھوپ نہیں آ رہی ہے اور دھوپ آئی نہیں رہی نا آپ سمجھنے نا کے برابر ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھئی چھت پہ تو کپڑے سوکی جاتا ہے ورنہا اگر میں اپنے فلور پر پھیلا ہوں تو وہاں نہیں سوکیں گے بلکل نا آج کا موسم ایسا ہے کہ تھنڈا موسم ہے دن میں بھی جو ہے وہ جو دھوپ ہے وہ تھنڈی دھوپ ہے تپش والی نہیں ہے کپڑے پھلا دی تھے میں نے تو کیونکہ کپڑے کم تھے تو ہینگرز کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ ویسے ہی رسیوں پر آ گیا رسیاں بھی بج گئی تھی تو میں ہینگرز جو ہے وہ آتے ہوئے اپنے ساتھ اتار کے لے آؤں گی اور ان کو ہم رگ دیں گے ان کی جگہ پر جو ہے ان کی جگہ اور کپڑے دھوتے ہوئے نا میں وہ والے کپڑے جن کو رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سوکس کیونکہ ان کی ایڑیاں کالی ہوتی ہیں ان کو رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں تو میں ان کو سائٹ رکھ لیتی ہوں آخر کے لیے کہ آخر میں رگڑوں گی تو میں نے سوکس جو ہے نا وہ لاسٹ میں برش وغیرہ مارے تھے تو اب میں دوبارہ چکر چھتکہ لگانے سے رہی تو میں نے پھر کیا کیا تھا کہ یہ بی بی ہینگر میرے پاس ہے اس میں میں نے لگا کر تو گرل پر اس کو ہینگر دیا تھا بھئی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا اگر آپ مشین لگاتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی بچے نے کونسا کپڑا گندہ کیا کس کپڑے کی جو ہے وہ گھٹنے گندے ہیں کونسا یہ ساری چیزیں تو وہ میں لاسٹ کے لئے رکھتی ہوں کہ وہ لاسٹ میں برش لگاؤں گی تو ابھی جو ہے یہاں پر بچے اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کلرنگ شلرنگ چل رہی تھی پرانی بکس نکالی ہوئی ہیں اس میں سے سٹیکرز نکال کے ادھر ادھر کر رہے ہیں تو بس یہاں پر یہ چل رہا ہے یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ آؤٹ آف پاکستان کا کلپ ہے میری سسٹر کی فیملی جو ہے وہ گئی تھی دائنو پاک یوسف میری سسٹر اور میرے جو بہنوئی ہیں تو وہ جو ہے وہ شان کے خالو وہ کہتے ہیں آؤٹنگ کے لئے یوسف کو انہوں نے آؤٹنگ کروائی تھی تو یہ انہوں نے مجھے کلپس بھیجے تھے تو یہ بڑے پیارے پیارے سے ڈائنس آرز ہیں جو حرکت بھی کر رہے ہیں مومنٹ بھی کر رہے ہیں تو کچھ ریال سی لکک آ رہی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں ڈائنو پاک ٹھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 خود ہمیں ملتا کچھل ملتا امید ملتا این ابدا ملتا ہے ملتا ہمیں ہم ملک سٹ کی اچھا پھرمڈ رہنم کا سی باشی ہے اس کے میں رئیہ ہمیں چل بھاگ مکم اید شان کا موڈ آف ہے اور شان یہاں پر بھی آ کر لیتے ہوئے ہیں تو میں آج میرا بھی کچھ اتنا اچھا موڈ نہیں تھا کہ میں جہاں کچھ شیوٹ کروں کچھ کروں تو بس میں نے تھوڑا بہت ہی ولوگ بنایا تھا یہاں پرشان جو ہے وہ اپنی پرانی بکس لاکر اس میں کلرنگ وغیرہ کچھ کر رہے تھے اور میرہا کو میں جو ہے وہ کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی میرہا کبھی موڈ اچھا نہیں تھا وہ بھی کچھ کھانا نہیں مانگ رہی تھی اچھا یہ میرے پاس ایک ہیٹنگ پیٹ ہے اس کو اگر الیکٹرک سے تھوڑے دیر چارج کیا جائے تو یہ گرم ہو جاتا ہے تو میں نے ہیٹنگ پیٹ آج گرم کیا تھا کیونکہ شان کے پیٹ میں ہو رہا تھا کچھ درد تو میں نے کہا تھوڑا سا بھئی ان کو ہیٹنگ پیٹ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے ان کا درد وغیرہ کم ہو جائے گا تو ان کو ہو بھی گیا تھا الحمدللہ سے درد کم ہو گیا تھا تو یہاں پر ہاتھ لگا کے چیک کیا جا رہا ہے کہ بھائی کتنا گرم ہو گیا ہے زیادہ تو گرم نہیں ہوا میرے حساب سے تو صحیح تھا لیکن شان کو بہت زیادہ گرم لگ رہا تھا تو بس پھر ہم نے یہی پر چارج اپنا آف کیا اور اس کو لجا کر میں نے شان کو لٹا کر اور شان کے پیٹ پر تھوڑے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس یہاں پر میں اپنے ولوگ کا اینڈ کروں گی آج کچھ خاص میں نے ریکارڈ نہیں کیا کچھ مون نہیں تھا تو جو بھی کچھ ریکارڈ کیا ہے پلیز اس کو لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا بلوگ آپ پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ